بدلنا چاہتے ہیں اپنا بھاگیا تو سومبار کو خریدے یا چیز نمشکار سواگت ہے آپ کا مائے جوتش پہ ہندو پنچان کے انسار بھارت میں ہر مہینے کا ایک الگ مہتو ہے لیکن شراون یعنی ساون کے مہینے کو بھگوان شنکر سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اسی لئے اس کا مہتو بڑھ جاتا ہے یا دن بھگوان شفت کی ارادنہ کے لیے سب سے خاص مانا جاتا ہے ایسی مانیتہ ہے کہ اس مہینے میں بھگوان شنکر کی پوجہ ارچنا کرنے سے یا ہر سومبار نیم پور وقت شیولنگ پر جل ارپت کرنے سے ہر منوکامنا پورن ہوتی ہے اور کئی لاو ملتے ہیں جس کام کو پورا کرنے کے آپ لمبے سمیسے پریاس رتھ ہیں اور وہ ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں تو ساون کے مہینے میں شفت کی ارادنہ سے وہ پوری ہو جاتی ہے ساون کے شومبار کو خریدے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہوگا آپ کا پھاگ یہ ہوتا ہے بھسمو پہلے سومبار کو یا کسی بھی ساون کے سومبار کو شیو مورتی کے ساتھ یدی بھش میں رکھتے ہیں تو شیو کی کرپا ملتی ہے رودراکش ایسی مانیتہ ہے کہ رودراکش کی اتپتی بھگوان شیو کے آنسووں سے ہوئی تھی اسی لیے یدی آپ اسے شاون کے سومبار کو گھر ملاتے ہیں اور گھر کے مکھیا کے کمرے میں رکھتے ہیں تو بھگوان شیو نہ کیول رکے ہوئے کام کو پورا کرتے ہیں بلکہ اسے آرتک لاپ بھی ہوتا ہے اسے پرتشتھا میں بھی وردی ہوتی ہے گنگا جل بھگوان شنکر نے گنگا ماں کو اپنی جٹا میں ستان دیا تھا اس لیے یدی آپ ساون کے سومبار کو گنگا جل لاکر گھر کے کچن میں رکھتے ہیں تو گھر میں سمپنتہ بڑھے گی اور ترقی و سفلتہ ملتی ہے چاندی یا تامبے کا ترشل گھر کے ہال میں چاندی یا تامبے کا ترشل استاپت کر کے آپ گھر کی ساری نکراتمک ارجہ ختم کر سکتے ہیں اس بار ساون میں اسے ضرور لائیں دھنیواد